ایڈز میں جو انسانی جسم کا دفاع ہے اس کے خاص سیلز ہیں پی سیلز غالباً کہلاتے ہیں ان کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے ایڈز کا جنسومہ اور اس دفاع کے اندر جو دھاگا بنا ہوئے خدا طلع کی طرف سے اس کی شکل اس سے بہت ملتی ہے اس لیے اس کے ساتھ مل کر جب جسم اس کو بڑھنے کو حکم دیتا ہے تو یہ بھی ساتھ بڑھتا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے دفاعی نظام پر کوئی فوراں ایڈ قبضہ کر لے جہاں جہاں بھی امریکن فوجی امداد جایا کرتی سی وہاں فوجیں امریکہ کے قبضے میں آ جاتی تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ایڈ ہو جاتی سی اور نام بھی ملتا ہے ایڈز اور ایڈ تو بہرحال اس پر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ عام جسم کو تو پتہ نہیں لگتا روز مرہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے لیکن اگر بہت انسی طاقت میں سنیشیاں دی جائے تو ہوتاکتا ہے اللہ تعالی نے روحانی نظام میں یہ فرق کرنے کی کوئی طاقت رکھی ہو اور اندر ہی اس کو وہ کل کرے تو میں نے اب تک افریقہ امریکہ اور انگلستان نے قریباً پانچ مریضوں کو دی ہے اور اللہ کے فضل سے پانچوں مریض شفایاب ہوئے ہیں اور جو وہ ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی مگر یہ اب موجود ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہی بیماری کے ذرے تو رہے ہیں بیچ میں لیکن ڈیٹ سے ہو گئے ہیں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی ہمارے ایک ایمدی بہت چوٹی کے سرجن ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد جو امریکہ میں پورٹ لینڈ میں ایک ہسپتال کے شیئر ہولڈر ہیں ان کا نام بھی ہسپیل میں ہے بہت چوٹی کے سرجن ہیں ماشاءاللہ بہار سے تعلق ہے آپ کا انہوں نے جب جلسے کے تقنیز میں سنا کہ میں نے مجھے افریقہ نے ایک ایمدی ڈاکٹر نے افریقہ سے لکھا تھا کہ میں نے ایک مریض کو آپریشن کیا تو پتہ لگا اس کو ایڈ ہے اور ایک تو خطرناک بیماری اوپر سے پھر ایڈ تو مجھے عورتوں کی شوانی آئی میں نے سنا تھا آپ سے کہ سلیشیا میں نے سرکلر بھیجاتا دراصل سلیشیا ٹرائی کرنی چاہیے سی ایم ایک خوراک دی اور دو تین دن کے اندر مریض بالکل صحت یاب اور ایڈز بھی ٹھیک ہو گئی یعنی ایڈز اس طرح تک کہ اس کے جو بد اثرات تھے وہ اثر چھوڑ دیا اور نارمل ہو کے وہ چلا گیا اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ پھر کتن دیر تک وہ ٹھیک رہا اس کے مداری تو نہیں کہا جا سکتا مگر ایسے کرائیسز کے وقت اگر بچ جاتا ہے تو لازمان کوئی گہری شفاہ ہوئی ہے ڈاکٹ صاحب کی وجہ سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ دور اثر ہے ڈاکٹ صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہاں ایک مریض ہے جس کو ایڈز آخری کنارے تک پہنچی ہوئی ہے اور آپ نے جو کہا تھا مجھے بتائیں کس طرح استعمال کرنی ہے میں نے ان کو طریقہ استعمال بتایا اس کے بعد وہ ڈاکٹ صاحب کے در سے کوئی جواب نہیں آیا میں نے بھی نہیں پوچھا میں نے کہا پتہ نہیں شاید مر گیا ہو تو ڈاکٹ صاحب شرمندگی کی وجہ سے کیا ضرورت تھا کہنے کی چھپ کر گئے ہیں کوئی تین چار مہینے کے بعد ان کا فون آئے بڑا ایکسائٹڈ کہتے ہیں آپ سے میں نے پوچھا تھا آپ کو یاد میں نے کہا مجھے یاد ہے میں تو انتظار کر رہا تھا روپورٹ کا کہتے ہیں وہ ہندوستان کا مریض تھا اور ہندوستان واپس چلا گیا تھا شاید اس خیال سے کہ وہیں جا کے مروں اس کی ماں اس کو لیا گئی تھی اچھی امیر فیملی ہے کوئی اس کی حالت اس وقت یہ تھی جب دوائی دی ہے اس سے پہلے کہ ہر وقت بیزار اور جتنا موت قریب آ رہی تھی اتنا ہی غصہ اور مزاجی اور بے قراری ایک عذاب تھا جسم کے اندر ہر وقت بیچینی گرمی کہتے ہیں جب اس کو دوائی دی چلا گی ماں اس کو لے کے چلی گئی اور چین چار مہینے کے بعد واپس آئے اچھا موٹا تازہ ہٹا کٹا آدمی کہتے ہیں حیران ہو گیا ہم دیکھ کے تو ماں نے پھر جو کہانی سنائی کہتے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں کہتے ہیں ماں نے بتایا کہ جب خوراک دی ہے اس کو تو دوسری دن وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اس کا مزاج بھی بلکل ٹھیک اور ہم بھی حیران کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اور پھر وہ اسی حالت میں دن بھوک لگنی شروع ہو گئی کھانا پچنا شروع ہو گیا اور اچھا بھلی سیتھ ٹھیک ٹھیک اب واپس آیا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہے اس پر جو انگلستان میں کیس میں نے دیکھا تھا وہ بھی بقیادہ یہاں انسٹیٹوٹ میں ریجسٹڈ ہے ایک عورت تھی جس کی شادی ہوئی تھی اور ایرز نکلی اس کا علاج جب ہوا تو ڈاکٹر نے دوبارہ دیکھنے پر کہا کہ موجود تو ہے لیکن بیکار ہو گئی ہے اور اتنا بیکار ہو گئی ہے کہ میں یقین سے تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ بشک اپنے عزدواجی تعلقات قائم رکھو کوئی خطرہ نہیں اس پر اس کا حمل ہوا اور اب اس کے غالباً بچہ ہو چکا ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ آئے ہیں تو ہونے والا تھا بچہ اور تمام حمل نہایت اچھا گزرا ہے حالانکہ حمل کے دوران ایرز کے مریض پر بہت دباؤ پڑتا ہے اور سید گر جاتی ہے اور اس نے میں نے پوچھا اس لڑکی سے تو اس نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اس نے مقرد کیا ہوا ہے کہ اتنے ہفتے کے بعد آؤ اور پورے ٹیسٹ لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بچہ بھی بالکل نورمل ہے کوئی تکلیف نہیں اور تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں اس لئے صرف ایک اکیڈیمک انٹریسٹ ہے یعنی علمی لحاظ سے مجبور ہیں تو انہوں نے بلانے پر ورنہ کوئی تکلیف نہیں تو سلیشیا میں یہ مادہ ہے نہ صرف نکالنے کا بلکہ کوئی ایسا گہرہ پیغام دیتی ہے کہ جو ہمارے قدرتی ڈیفنس سسٹمز ہیں ان سے بہترین کام اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو سلیشیا لیتی ہے اس لئے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کیسے دیتی ہے میرونک پیشنٹ ہے ہے اچھا سی ایم میں ایک خوراک بارسلیشیا میں جو دوست سن رہے ہیں وہ استعمال کر کے دیکھیں تو بقیدہ نوٹ کریں اور بہتر یہی ہے کہ ایسے مریض انسٹیٹیوٹس میں داخل کروا کر ان سے ٹیسٹ کروایا جائیں صرف اپنی تشخیص پر انصار نہ کریں یعنی دیفنیٹلی جو پوزیٹیو آیا کرتا ہے ایچ ای وی پوزیٹیو کہتے ہیں اس کو وہ ہو اس کی تحییر موجود ہو تاکہ پھر ہم ان کے انسٹیٹیوٹس کو بھی لکھیں کہ بنی نو انسان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ کیوں نہ پہنچائیں آپ بھی لکھیں ان کو یہ نسخہ یہ کنفرمڈ ہے اب تک تو ایک میں بھی برکار نہیں گیا یہ پیشن میرا یہ کنفرمڈ ہے نہیں میں اپنی مرض بھی کنفرم کر رہا ہوں اب تک تو اللہ کے فلسل سے ایک کیس میں بھی جائے نہیں ہوا اس لیے لمبے تجاربے کے بعد پتا چلے گا کہ کتنے پرسنٹ ہے اور کس قسم کے مریضوں میں ہاں ان کی ہسٹری بھی لکھنی چاہیے کس طرح ہوا تھا عمر کتنی ہے رنگ مزاج وغیرہ ایک خوراک دیتے ہیں اور سی ایم میں اس کے بعد دس پہتر دن کے بعد دوسری خوراک پھر ایک مہینے کے بعد دوسری خوراک اس کے بعد اگر ضرورت پڑے کبھی دو تین مہینے میں ایک دفعہ دے دی بس اگر اثر ہو جیسا کہ ہر دفعہ اثر ہوا تو ایک ہی خوراک ساتھ دیتی ہے پہلی ہی فوراں اور وہ اپنا کام تو آہستہ آہستہ کرتی ہو لمبا رسا لیکن جو اثر فوری دکھاتی ہے وہ مریض کی طبیعت کی بحالی ہے وہ دوسرے دن تک اشاش بشاش ہو جاتا ہے اس کے جو اندر گہرہ دباؤ ہے نا ایک عذاب کی کیفیت وہ دور ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے بلینہ انسان کو فائدہ ہو تو ہمیں جماعت کو ایک صدود میں بھی پیش پیش ہونا چاہیے چاہیے